بسم اللہ الرحمن الرحیم رشاد یہ ایک ایسی نایاب دعائی ہے جیسے پاکستانی حکمانے عدویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا ہے اس کی استعمال سے اسی سے زیادہ بیماریوں پر قابو پایا گیا ہے اسے آپ علاق بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ابو حنیفہ دینوری کے مطابق یہ وہی تخم ہے جیسے لوگ بطور دعائی استعمال کرتے ہیں اور یہ صفحہ ہے اور صفحہ تخم رشاد کو کہتے ہیں اور اس کے پودے کو حرف کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طلق چیزوں میں کس قدر شفاہ ہے سبر اور تخم رشاد میں طبیعہ نبی صفحہ نبہ تین سنری میں اس کا مزاد گرم ہے اور تیسے درجے میں گرم خوشک ہے پھوڑے پینسیاں اور جلد کے مسائل میں نافع ہے اندرونی اور بیرونی سوجن ختم کرنے کے لیے تین گرام تخم رشاد کا صفوف پانی کے ساتھ دینا مفید ہے پانچ گرام برگ ہینا تین گرام تخم رشاد کا قیبہ بنا کر پینے سے سینے کے تمام بلغمی امراض میں فائدہ ہوتا ہے اور پیٹ کی کیلے نکل جاتے ہیں اور چھوٹی بڑی آنک کی صفائی ہو جاتی ہے جو کاٹا سرکے میں ملا کر محرم کے دور پر لگایا جائے تو ارکن نساء کے درد میں مفید ہے اور نمک کے پانی میں ملا کر زخموں کی صفائی میں ملدگا ثابت ہوتا ہے رحم کے ورم کو تحلیل کرتا ہے جسمانی ازام میں رکنے والے پانی کو زہل کرتا ہے قوت کو بڑھاتا ہے اور ڈھوپ میں بھی نافع ہے قبض کشا ہے جس کی صفائی کرتا ہے سینی کے درد میں مفید ہے ارکن نساء میں اس کی سکائی کی جاتی ہے اگر اس سے گھر میں دھونی دی جائے تو کیڑے مکورے کا خاتمہ ہو جاتا ہے زخموں سے خون رکنے کے لیے جنگیہود میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مجروح ہو گیا اور آپ کے دندانے مبارک ٹوٹ کے حضرت سہل بن ساتھ سے پوچھا گیا تیندنبیہ پاک کہ زخم کا علاق کس طرح کیا گیا فرمایا اس کا مجھ سے زیادہ جانے والا کوئی باقی نہیں رہا حضرت علی رضی اللہ اپنی جھال میں پانی لاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ زخم کو دھوتی اور میں بوریہ جلاتا پھر اس کی راکھ آپ صلی اللہ کے زخم مبارک پر چھڑک دیتے سنن امن واجہ حدیث 3464 جل سوم کتاب التب باب الدعا احاتی صفحہ 127 گون یہ ایک دریائی گھاس ہے جو چونی کی طرح پانے میں جھڑتی ہے گون کی بندیج اٹائی کی راکھ سے زخموں سے خون بند کرنے کا کام لیا جاتا تھا اس میں زخم کو خوش کرنے کی صلیت موجود ہے اس کی استعمال سے زخموں میں چوبن نہیں ہوتی اور نہ یہ خون میں جوش آتا ہے اس کی راکھ کو سرکے میں ملا کر اگر نہ کوئی پھونک دے تو انک سرکی بھی اصلاح ہو جاتی ہے ابن سینہ نے اپنی کتاب قانون میں لکھا ہے کہ گون کی بنیج چائی کو دلا کر اس کی راکھ کو خون بند کرنے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو زخموں پر چھڑکنے سے زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں اس کا مزاج خوشک اور سرد ہے یہ خون روکنے کے ساتھ زخموں کو بڑھنے بھی نہیں دیتی زیتون حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روغن زیتون سے روٹی کھاؤ اس سے مالش کرو کیونکہ یہ بھرکت درخہ سے نکلتا ہے سنن ابن ماجہ حدیث تیس انیس جل سوم کتاب اعتما صفحہ نمبر ایٹی ون اکاسی تیر مزی میں روایت ہے اسے بطور سالن استعمال کرو اس کا روغن لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخص سے حاصل ہوتا ہے جامعہ ترمیزی قرآنے قریب میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا پیش میں ہم نے اناج ہو گیا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور خجور صورت عبس اعت نمبر پچیس تیس زیتون تاثیر میں گرم ہے یہ مختلف رنگوں میں پائے جاتا ہے کالا زیتون ہر قسم کے زیار کو ختم کرنے میں مفید ہے پیٹ کے کیلے نکالتا ہے اس کا تیل ہر قسم کی جلد کے لیے مفید ہے جلد میں نرمی پیدا کر کے جھولیاں ختم کرتا ہے ریشے کو ختم کرتا ہے زیتون کا نمکین پانی جلے ہوئے حصے پر ڈالے تو عابلے نہیں پڑتے تھوڑے پھنسیوں چلے کے داگ دھبوں میں کار آمد ہے حضرت علی رضی اللہ کے کھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تو اسے جوہ کے دلیے میں زیتون پکا کر کھلایا جاتا تھا زیتون میں مکمل وٹامن اور غزائیت پائی جاتی ہے یہ جسم کی تمام جملہ بیماریوں کمزوریوں کو دور کرتا ہے جو حضرات کرم طبیعت رکھتے ہیں وہ رات کو تین سے پانچ زیتون پانی میں ڈال کر بھیگو دیں اور صبح پانی سمیت استعمال کریں آپ کو یہ مارا پروگرام کیسا لگا اپنے مشورہ سے ہمیں نوازیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جلد حضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی